مان اللہ بولن جان حق دسے سے شکتو و جہتا الباطل چلے جس مدھے ان الباطل نشجوی مدھے کان زہو کا چردین مدھے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یحل الكتاب تعالوا الی کلمت سوائم بین بینکم اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّعُ وَلَا يَتَّقْحِيظَ بَعَدْدُنَ بَعَدْدًا أَرْبَابًا مِنْدِ اللَّهِ فَإِنْتَوَلَّوْا فَقِلُ شَدُّ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبِّ شَلِ صَدْرِ وَإِسْسِلِّ عَمْرِ وَحَلُ الْعُبْدَةَ مِنْ لِحْسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ میرے محترم علماء میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بومبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمع بومبے سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بومبے والے کو ہرا دیا دسلق و مجمع ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جو آپ انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پر کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پر توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریباً ایک گھنٹا تھی اور سوال جواب دو گھنٹا پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام ہے ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اس شک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیک نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمانیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لئے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائیں گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری درکھاستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی کافی آواز کر دیں آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری درکھاستے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہونی میری درکھاستے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہونی میری درکھاستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بینہ ججہ کا پوچھ سکتے مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو چاہے ہندوزم کے متعلق ہو چاہے حسائیت کے متعلق ہو چاہے یہودی کے متعلق ہو یا بودزم کے متعلق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائیٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ میری درخواستے کا بیان مسلمان بھائے اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ان کے سوال کا جواب دیں گے اسے کے ذاتھ انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں سوال شروع کرتے ہیں میں من جونبا کہ میں نے میں پارہ دیا Möglichkeit کہ میں شروع ہے ب Hasan علیہ وقت میں اس ملک میں ساڑا ساک Conan کو دے رні دیا ہے میں ساڑا ساڑا سے دیا ہے دیا ہے میں پہر رابھیں سر آئیم ہیبنگ سب انٹریسٹ اپٹر ریڈنگ دے قرآن بٹ سر پیز ہیلپ می آؤٹ دیکھ ہاو کن آئی سر میں میرے میں کیسے کرکے اور جیادہ انٹریسٹ کرسکتو سر ایوارت قرآن اور ایوارت اسلامی ریزن سر بھائی کا سوال ہے کہ چھے مہنے پہلے انہیں اسلام کے مطالق کوئی علم نہیں تھا چھے مہنے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا اور چھے مہنے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آسکے اسلام کے قریب آسکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر اوبیسلی میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک میں نے پڑھا ہوں تین جل تین پارے لسٹ البقرہ جو ہے سر دکاؤ بول کے میں نے لسٹ ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورے بقرہ پڑھے جو ماشاءاللہ دو جو سے زیادہ ہے سورے بقرہ کیا سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھے اسی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پڑھے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً آپ نے ون ففٹین قرآن اور سات فیصد قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں میری درخواست ہے کہ یہ جو تورے بقرہ آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کسا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا وہ تو سب ہی صحیح لگا سر آپ کو تورے بقرہ میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھائی کچھ یاد مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا مطلب وان پرسنٹ میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پڑھا کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب I can go through the Quran without watching that Quran بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے ہیں اور قریب ہیں انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن جس طرح سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سور بقرہ کیا تو سو فیصد سور بقرہ کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریباً سانس پیسد آپ نے پورا کیا سانس پیسد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ سے ابن عمر عدیلہ ون حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات عدیلہ ون انہوں نے سور بقرا کے لئے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال سیف آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہنے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پرسنڈ بھی آپ کے ذہن میں گیا وہ کافی ہے سو فیصد جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پرسنڈ بھی سور بقرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے نائس آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے ہاں سر آپ مانتے کہ بدپرستی سہیے کہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے مورتی پوڑا ہے یا سہیے 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 actually sir the creator is only one so why actually i am having a question sir that in hinduism there is 33 crores of idols they are going to worship them but i just ask many of the hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshiping they can't tell the name ہو سکتے ہیں بیسے ہم نے کہا کہ ہندوism میں 33 crores god ہے لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے نام تو 33 سے زیادہ ہے 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہندوism کے گوڑ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت ایک سو دست میں قولید اللہ عوض الرحمن آیا ماتدو فالو الاسمان حسنہ آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے بہتری نام ہے لیکن نام صحیح ہونا چاہیے گلس سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیئے وہ نام سے پکرنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو یہ سر یہ شوٹ بے کرک نہیں تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیموم نینیانوے صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے وید کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بہننا کہ یہ بھگوانے وہ غلط ہے جیسا ہم نے کل آپ نے تقریب سنئے میری کل سوال جواب میں تھے آپ وید جب پڑھتے ہیں وید میں لکھا ہے یجور وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں نا تسری پتیمہ اسٹی اس اشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچیو تو لکھا ہے یجور وید میں نا تسری پتیمہ اسٹی اس اشور اس بھگوان اس خدا کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف کوئی آئیڈل کوئی سٹیچیو کوئی سکلپچر تو یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں پوچھتا ہوں نا آپ مانتے ہیں کہ کوئی سٹیچیو نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ موریتی پوجہ غلط ہے کہ صحیح ہے اگلیسلی ایکورڈنگ تو دیٹ سر غلط ہے بے شا آپ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے چھ مہین سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ پیغمبر ہے اب مانتے ہیں محمد صلی اللہ خدا کے پیغمبر ہے اب مانتے خدا ہے کہ موریتی پوجہ غلط ہے اور مانتے ہیں محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے تو یہ جو شرط ہے دو شرط کے ماننا اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اسلام میں داخل ہونے کے لئے بنیادی بات ہے اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دکھلا لیتے ہیں بیسک پڑھتے بعد میں پھرہ فرس سیکن دھرڈ فرس آگے پڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معمود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے تو آپ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا ہوں چکا ہوں ہو چکے ماشاءاللہ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہے ترجمہ بھی کروں گا سر پرنانسیشن میں تھوڑا پروفلنگ پرنانسیشن ترجمہ مین سمجھ گیا کافی ہے پرنانسیشن گڑپڑا ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا ترجمہ میں گڑپڑنے ہونا چھے مین دل میں ایمان ہے پرنانسیشن ضروری نہیں ہے مین چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پرنانسیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی ضرب دستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جسٹ وانٹو نو قرآن ٹوٹرلی مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میرے بھی کمپلنے کیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ضبر دستی کر رہا ہے اسلام کمول کرنے کے لئے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ایسے کوئی بھی پریشر نہیں سر ایسے کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا تو آپ دل سے قبر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عربوں سے دورائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو ورسولو ورسولو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علاہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سباہت دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دیس دنیا میں اور آخرت میں